شاہ جاتی اکتان اکتاب لائے جاتی خووتی کو چیلتا کتاب نہ قرآن کی پاپ ہی پر پاک جاتے تارم تو ساک جاتے بارنگ رک جاتے سہت بدان کی دیوی دیو دیو رے سنتوک سنگ دور ہوتے ریت میٹ جاتی کا تھا بدن پران کی سری گرو گوبن سنگ پاپنا پرم سور مورت نہ ہوتی جو پہ کرنا ندہان کی سری گرو گوبن سنگ پاپنا پرم سور مورت نہ ہوتی جو پہ کرنا ندہان کی ستنام شریوہے گرو ساہب جی میاں دولاں بچ گجرات مہا فکیر تیر بکیات میاں دولاں بچ گجرات مہا فکیر تیر بکیات وائے گرو جی کا خالصہ وائے گرو جی کی فتح ست گراندی ساجین واجی گرو کی سنگت آپ سنگتان گرو دربار وچ بیٹھ کے ست گراندی گروانین دیرہ سپنھے کیتن شبد سرون کیتے تان تان گرو گوبن سنگھ مہاراج صاحب جی تنام دے جیوان دی جو کسا ہے جو آپاں ہر روئی سرون کر دے ہاں ست گرو پاتشاہ مہاراج صاحب جیانے سو سکھان دا فرنا پورا کرن باستے تھاوا تھاوا دیاں سنگتانو مہاراج نے حکم لائے کہ سنگتان پائی سونے دی سیوا کرو مہاراج دا حکم من کے بیہنت تھاوا تو جو سنگتان ہن مہاراج دے واستے سونے دی سیوا کر رہی ہیں سو گرمکھو انہ سیواوا نو گرو کردے اندر جمع کیتا جا رہا ہے مہاراج یہاں دا حکم من کے سنگت سیوا کر رہی ہے اگے کی کوتک مہاراج ورطان دے واج بچنا پا سرون کرانگے من دے تیانو ٹکائیے بڑی پاونان دے نال ست گران دے امرت بچن سرون کرئیے ملکِ اکیے ست نام سرواہِ گرو صاحب جی میاں دولہ بچ گجرات میاں دولہ نام دا اکمار آئی دا سکھ ہے ہے تے گرمکھو مسلمان پر گرو کردے انال بڑی پریتی رکھ دا بڑا پریم رکھ دا تانگرو ہرگو بند پاتشاہ مہاراج صاحب جی دی مہمہ تو پلی پانت جانو ہے سو اس تو ادھو تو ہی ایک گرو کا اردینال جڑیا ہویا ایک گجرات دے علاقے وچ رہن دا اک علاقے دا نام گجرات ہے جو پاکستان دے اندر ہے گجرات دا علاقہ سو کین لگے بھی یہ میاں دولہ جو ہے کین لگے بھی اس جگہ دیو پر رہندا ہے مہا فقیر تیر بکیات یہ بہت وڈا فقیر ہے ہتے بندگی عصدی پری پورن ہے بہت بندگی والا تیاغی وراغی ماں پرخ ہے یہ بہت پاری تیر جسدے بچ ہے یہ ایسا مسلمان فقیر ہے سو اس دی جڑی عربلا عمرہ ہے وہ کافی بتی تو چکی ہے کیونکہ گروہ ارغبند پادشاہ مہار آج یہاں دا سکھ گیا سینا اک واری پر چار کرنواستے تو اس ویلے میاں دولہ دیو سکھ دے نال بھی ملاقات ہوئی ہے ایس ویلے دس میں پادشاہ مہار آج صاحب جی تختے بیٹھے نے اس ست گروہ پادشاہ مہار آج صاحب جیان دی میں مانوں یہ چنگے طریقے دے نال جاندہ ہے سو ایس ویلے صدی بہت جادی عمرہ ہو چکی ہے سرب صد ترتہ سب کال سو ساریاں صدیاں سانگر مکھو کراماتی سی یہ شکتی سی اس دے کول بہت جادی ہے سو ہر ویلے اے شکتیاں جیڑیاں ہن انہوں اپنے کول رکھتا ہے جب گجرات حکم گر گئے ساتھ گران دا حکم ساریاں کول پہنچیا جو ساریاں کول حکم پہنچیا تے ایک حکم مار آئی دا گجرات جتے سنگتاں دا علاقہ سکھ سنگتاں بچ دیاں اٹھے بھی حکم پہنچیا ہے اس نے بھی سن لیا اس افکیر نے سنگتاں کولوں سنگتاں نے اکھیا بھی گرو گوبند سنگھ مار آئی دا حکم آیا مار آئی نے سنے دی سیوال آئی ہے اس نے سنگتاں کولوں بچن سنیا ہے بہت بسورت ار کے ماہی مانویج بڑا چور دا کہ ساتھ گرانے ساریاں سنگتاں کولوں سیوال آئی ہے مینو نہیں مار آج نے یاد کی تا نائی مینو کوئی سنیہا پہ جیا ہے مانویج چور دا ہے بھی ساتھ گرانے ساتھ گرانے ساتھ گرانے ساڑے اوپر حکم کیوں نہیں لیا مینو کیوں نہیں مار آج نے آکھا بھی میاں دولہ تیرے کولوں بھی سونا چاہی دا ہے ساریاں سنگتاں نو حکم لایا مار آج نے پر مینو حکم نہیں لایا ہے تن مانتے میں ہاں سکھ گرانے سکھاں کیوں گیا جی میں جادہ مسلمان ہاں ترم میرا اسلام ہے تاں کی یہاں پر من کر کے میں گرودا سکھاں ساتھ گرانے ساتھ گرانے ساڑے اوپر حکم لونا چاہی دا ہے نہیں آپر آشا مم ارکو میرے مندہ کوئی ہور آشا ہے ہی نہیں میرے مندہ کوئی فرنا ہے ہی نہیں ہے میرے مندہ کیول فرنا ہے ابھی ساتھ گرانے سونا لائنے سونا لائنے مینو کیوں نہیں سونا لائی ہے بہت بیچارت اور پشتاں مانویچ بیچارت ہے اور پشتاں دا پیا ہے ساتھ گرانے مینو کیوں نہیں یاد کیتا کی گل مارا آئینے مینل فرق کیوں کیتا ہے کہ مانویچ چوردہ بھی ہے سو طولہ کندن شب لائی ہے سو گرم کوئنے اپنے آپی پاہ میں مارا آئینے مینو نہیں نہ کیا سو طولہ سونے دی سیوہ میں کرانگا مارا آئینے مینو سنیا نہیں پی جیا چلو کوئی گل نہیں پر میں سیوہ تو پچھے نہیں روانگا اس نے بھی سنگتنوں کٹھیا کیتا اپنے پریمیانو کیا لگا چلو پاہی آپ پاہ میں سونے دی سیوہ کریے سو طولہ شد سونا اس نے مگوایا ہے شریح ساتھ گرہ دور پٹھائیو سونا دے کے مارا آئی دے کول نند پرو ساب دی ترتی تے پیجے ابھی ساتھ گروہ سیوہ میرے بلو لینہ کرو بنتی لکھی نام ہے چتے آئیو سو کو نال بنتی بھی لکھ دا ہے مہاراج کی گل میں نہیں چیتے آیا اسی ساریاں سنگتنوں اکھیا بھی اینہ اینہ سونا دے دے ہو مہاراج میں نہیں توسی کیا بھی سونا دے ہو کی گل میں تو آڈے چیتے ہوئے تو نہیں توسی میں نے یاد نہیں کیتا ہے نس باسر میں سمروں ناما مہاراج میں تے دنے رات تو آڈا نام سمردہ تو انو یاد کردہ ہاں صدن جو تم کو صدا گلاما تے صدن گروہ بادشاہ مہاراج میں تے صدای اپنے آپنو تو آڈا سیوک سمجھ دا سیوہ سمیم مہجت کریا ہے صدن گروہ بادشاہ جی اگے تو چلو ایسواری میں نے سیوہ نہیں لائی تے کوئی گال نہیں پر اگے تو جدو کوئی بھی سیوہ لاؤ نہ تے میں نے جرور چیتے کریو مہاراج سیوہ میں چی میرا بھی حساب وایا کرو میں نے نام پلا ہو مہاراج میں تو آڈے دردہ ککر ہاں مہاراج میں تو آڈے دا ساں دا دا سیوکاں دا سیوک میں نے اپنا جان کے میں نے سیوہ لاؤ نہ کرو تس کو کندن لے پٹھ ارجی سو کہن لگے بھی جس نے جنا اس نے سونا پہ جیا سینا ساؤ تولا او لے کے جیڑی اس نے نالک چٹھی پہ جی ہے پائی پر سان آدھک اور گر جی ساتھ گروہ پادشاہ دے دربار پہنچ گیا سونا مہاراج نے سونا دیکھیا پر آدھے چٹھی نال آئی ہے جی ساتھ گروہ کہنے چٹھی پڑھو چٹھی وچھ لکھے آبی مہاراج میں نے نہیں یاد کیتا ساتھ گروہ پادشاہ جی اس ویلے پڑھ کے دولہ شہاں سو مولا پیارو ساتھ گروہ پادشاہ بڑے خوش ہوئے خوش ہوکے مہاراج کہن لگے دولہ شہ ادھا نام ہے میاں دولہ پاک دے نا ساتھ گروہ کہنے لگے دولہ شہاں ہے مہاراج کہنے لگے دولہ شہاں تم مولا پیارو تم تے رب دا پیارا ہے یہ سیوہ تے اسی گریستی لوکانو لائی ہے جی گریستی نے پائیو آپو اپنی کمائی ویچوں لیا کے سونے دی سیوہ کرو تم تے رب دا فکیر ہیں فکیران کو لائیدہ تھوڑی ہے فکیرانو تے دائیدہ ہندہ ہے تمہنوچ گسہ ناگار تمہیں ساڑا سیوہ کسی تے انہوں پلایا نہیں ہے پر بچے نہیں ہے بھی فکیران دے کولوں لائیدہ نہیں انہوں دان دائیدہ ہے تم میاں دولہ اے دا نام ہے ساتھ گروہ کہنے لگے تم دولہ شہاں ہے شاہوکار ہے اور اللہ جڑا مولا ہے ادھا تو پیارا ہے تم تے رب دا پگت ہے پرو پکار صدا اور تارو تم تے صدا واسکے تم پرو پکار کرن والا ہے سب جیون کے ہت کو کرتا تم تے ساریاں جیوان دا پلا کرتا یہ تے نکیاں موٹیاں سواوا اس انگریستیاں انہوں لائیدیاں بھی چلو سوا کردے انتے انہوں لاب ہووے پر مہاراج کہنے لگے تم تے ہمیشہ پارو پکار کردا دیکھ دکھیاں دیا دل ترتا اسے ترہ دکھیاں انہوں بے کہ تیرے منوچ بڑی دیا یہ بڑی سوا کردہ اسے گرمکو میاں دولہ نام دا اے مسلمان اکواری گروہ گروہ بند پادشاہ نے ایک سکھ پیجیاں کہن لگے جاؤ پائی پرچار کر کے آو سکھ نے کچھ سما اس دے لاکے ویچ پرچار کیتا ہے روج کتھا سننایا کرے کیونکہ گروہ کا اردہ پورا پریمی ہے جدو دیوان دی سماپتی ہوئی تے سکھ چلے آیا واپس ساتھ گروہ گروہ بند پادشاہ کو جانواستے یہ پیر بھی نالی چل پیا کہن لگا جی چلو تو انہوں میں تھوڑا پینڈا پا کٹھے چال دے بچن بلاس کرانگے میں تو انہوں شڑکے پھر موڑا مانگا جدو اے میاں دولہ فقیر سکھ دے نال تریا ہوندہ ہے تے کی ویخدہ بھی سکھ دے چرنا دی جتی ٹوٹی ہوئی ہے تے ٹوٹی جتی دے نال تھلے ہو مٹی اڑ دی ہے تے لطان دے اوپر پین دی ہے میاں دولہ نے ویخیا بھی مار آئینے سکھ پہ جہا بڑی دور پر چار کرنواستے جتی نمی لے کے دینی چاہی دی سے تُٹی جتی پاکے آیا ہے ٹھیک نہیں ہے انہوں نے پنے مانوی تے سوچ دا ہے چلو گرو نے نہیں دتا دے تاں کیو یا میں دے دن دا سکھ دی سیوہ میں کر دا یہ تو اس طرح دے مانوی تے بچار آیا جدا سکھ گے تریا جا رہا سے اس نے دی مانوی تے گال جان لی بھی یہ دے مانوی چے گال آگی ابھی میں نے کچھ دے نا چاہوں دا ہے یہ سوچ دا بھی گرو نے تے مانو کوئی دھتا نہیں ہے تے چلو میں دے 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 مانوی چے گال آگی ہے تُرے جاندے سکھ نے ایسی کلاورتا ہی ترتی سونے دی بنا دی تے روڑ ہیرے بنا داتے جیدے روڑ کھل رہے ہوئے نہ ہوتے نکے نکے روڑ دے دے سن ہیرے موتی منا دی ترتی سونے دی بنا داتے میاں دولہ مگر مگر تُرے آجاندہ ویکھ دا ترتی سونے دی روڑ چمک دے پہے جانگے اپنے من دے وچہ بھی اے سکھنے کرا مات برتائی ہے اس ویلے پھر میاں دولہ نے کہا ہی دیتا کہیں لگیا سکھا ایڈی وڈی دا تیرے کو لے ترتی سونے دی بنا دے میں تے روڑا نو ہیرے بنا دے میں اینی طاقت لے کے دے پھر بھی اے جتی ٹوٹی پائی ہے تھوڑا بہت اپنے واسٹے بھی خرچ لیں دا سکھنے جواب دیتا ہے ساڑے گرو دا حکم ہے گریبی گدہ ہاں ہماری ہے بڑا کو جا گروہ اور گبند پادشاہ جی نے سانو دتا ہویا پر اے اسی مار آئی دی بکشش کیتی نمرتاوی ناز رکھ دے ہیں یہ باری لباس ہے رکھ گریبی ویس مار آئی دا حکم سو اے او میاں دولہ مار آئینو آخدا مار آئی مرتوں سیوالاؤ ساتھ گروہ کہا لگے فقیران تو سیوالائی دی نی سگو دائی دی بچن کر دے ہاناو رہے نمانو اہ مہانو اے پھر ہے بڑا مہان اور رندہ نماناؤ کے طاقت بڑی ہے دے کوڑوی بکششان بہت میں رابدہ پیارہ پگت ہے پر نماناؤ کے رندہ ہے لہے او اکانو آند تھانو کہ ساتھ گروہ کہا لگے اس میاں دولہ نے اناندہ دا ٹکانہ پراپت کر لیا ہے ام شری مکتے مہمہ گائی ساتھ گروہ پادشاہ مار آئی صاحب جی ایس طرح اے صفقیر دی مہمہ کر دے ہانا نج پگتن کو دے وڑے آئی اپنے پگتانوں مار آج وڑے آئی بکش دے ہانا جہاں جہاں پرب حکم پٹھائیو ساتھ گروہ پادشاہ جتے جتے حکم پیج دے ہانا سار پتھان تے کندنے آئیو ساریاں تھا وہاں تو سونا سنگتاں لیکے مہاراج کو لون دیا ہانا پورن ہوئے ایک خجانہ ساتھ گروہ آنگا خیانہ پر گیا گرمکھو مہار آئی نو سونے دی لوڑنی ایک کلا ورتا ہوں دے پہ مہاراج کہن لگے ایس طرح کر دیا خیانے پر گیا ہانا گنتے جس کی جائے نہ جانا مہار آئی دے خیانے دی گنتی جانی نہیں جان دی بھی کنا کو تانپدار ساتھ گروہ پاتشاہ مہار آجی اس مہار دین آل ایسا کوتک کر دے ہانا دی سنگت کو کیوں پویتر ساتھ گروہ جی سنگت نو پویتر کرنواستے ایسے کوتک ورتا ہوں دے ہانا جب تے کوش بکھے تر ویاسا مہار آئی صاحب جیہاں نے سارا سونا خیانے میں جتروایا ہے پنگر اور چیتاں ساتھ گروہ پاتشاہ مہار آئی صاحب جیہاں نے اس طور بعد بھی پھر کوئی چیتا نہیں کیتا ہے کوش بکھے کوش پتر لینا خیانہ جڑا خیانچی مہار آئی دا سنگ ہے اس نے سارا سونا خیانے میں جپا لیا ہے نیک شکین نہ کس کو دینا نہ مہار آئینے سونا ورتیا دے نہ کسے انہوں دیتا دیتا نہیں کسے انہوں وندیا نہیں نہ مہار آئینے آپ ورتیا کیول کٹھا کیتا دے خیانے میں جمع کر لیا ہے بھئیے قطر لکمی پاری ایس طرح بہت جادی مایا بہت زیادہ سونا مہار آج کل کٹھا ہو گیا نہ تستے کوشکار صداری مہار آج نے کوئی بھی استو کم نہیں کیتا ہے اچرجلی لا ساتھ گر کریں ساتھ گروہ جی پائی اہستران دیا حران کرن والیاں لیلا کر دے ہنم نہ کس کے من جاننی پر ہے ساتھ گروہ کی کرنا چون دے اے کوئی نہیں جان دا ہے کرنا کیا کسے انہوں پتا نہیں ہے شریحر رائے باق جو بھئیو گروہ رائے پاتشاہ نے گرم کو ایک بار ہی بچن کیتا سی ساتھ گروہ سیر کر دیاں کر دیاں پہاڑی اچھی چوٹی تے چڑ گئے سنگتہ نو پیچھے کھڑا کر دیتا سکھا نو آپ کلے مہاراج اگے چلے گئے ایک جگہ تے جا کے کھڑ گئے دو سکھا نے مگر جا کے پچھے مہاراج کی گا لاب کلے کھڑے ہو ساتھ گروہ کیا لگے پائی سکھی دا جہاج سنو پاڑ دا ہویا دکھائی جندہ پہ آ ہے جدہوں بچن سنے سکھ ڈر گئے ماندے وچ بھی ایسا گمبیر بچن کیوں کیتا مہاراج میں سکھی دا جہاج کے اندے دشا تو کھلی اور گیا دشا تو پڑک گیا ہے سکھانے اکھا مہاراج پھر کی بنے گا تھوڑے سمیں بعد ساتھ گروہ بولے کہن لگے فکر نہ کرو سما آوے گا جہاج بھی صدا آوے گا دے دشا نو بھی چلپ آوے گا یہ بچن مہاراج ہر آئی صاحب گروہ پاتشاہ دے کہن لگے گروہ ہر آئی مہار آئینے جڑے بچن کی تہانا شیری نانک جہاج فٹ گئے ساتھ گران اکھا سی بھی گروہ نانک صاحب دی سکھی دا جہاج پاڑ گیا ہے یہ بچن گروہ ہر آئے پاتشاہ نے اکھے سانا پنت خالس آئے اپجن کیوں تے ایس ویلے ہن خالسہ پنت پیدا ہویا ہے سو جہاج ثابت کر دیو وہ ہن جہاج اسی ثابت کر دیتا ہے گروہ گوبندھ سنگھ پاتشاہ کہن لگے گروہ رائے مہار آجیاں نے بچن کی تہاسی بھی سکھی دا جہاج پاڑ گیا ہے پر ایس ویلے ہی خالسہ پنت ساج کے اس جہاج نو پھر میل دیتا ہے پھر ثابت کر دیتا ہے کہ بچن بخش دے خانا توٹے فوٹے بہو فٹ گئے کہن لگے بھی بچہرے ہوئے ٹوٹ دیاں ٹوٹ دیاں ٹوٹ گئے فٹ دیاں فٹ دیاں فٹ گئے پہلے سمیں میں چیسراں ہویا ہے تیج پنت کو پکھے کپے مہار آجیاں دا تیج پرتاپ ویہ کے اور خالسے دا تیج پرتاپ ویہ کے سارے پھر کھٹے ہو گئے کٹے ہو گئے جڑے ٹوٹنے سی ٹوٹ گئے جڑے پجنے سی پاڈ گئے جڑے شڑنا چون دے سانو شڑ گئے پر ایس ویلے خالسے دی قربانی ویہ کے تیج پرتاپ ویہ کے سارے ایک جگہ تے پھر کٹے ہو گئے یوں ساتھ گر سب کاج سوارے ایسرا مہار آج صاحب جی اپنے آن سنگتاں سکھان دے کاج سوار دے مہاں بگن تے دا سہودارے اپنے آن دا سانو مہار آج بڑے بگناتوں کٹ لیں دے گرمت سکھی بہو بستارے ایسرا مہار آج جی گرمت اور سکھی دا بڑا پاری فیلا کر دے کویسن توق سنگ ہے بلہارے کویسن توق سنگ جی کہیں دے بلہار جائیے پائی صدقے جائیے گرو پادشاہ تو مہار آج دے ایسے کوت کہانا دوہرا کل گی تار ساتھ گرو کی بات بات میں بات ساتھ گرو گوبن سنگھ مہار آج دیا جی دیا گلانے نا گرمت ہو کلی کلی گھت گل دے بہت گجہ صداعت ہے مہار آج دیا مہار آج دے صداعت انہوں کی کرنا ہے کنے گمبیر نے جان دا کوئی نہیں پائی سنتوق سنگ جی کہیں لگے کل گی تار ساتھ گران دی جی دی بات ہے بات میں بات مہار آج دے باتاں بچنا وچھ بڑا ڈنگا صداعت ہے کوئی جان نہیں سکتا ہے جو سادے سدھو ہوت تیس نشک لنک جمتا جی دا گرو پادشاہ دے بچنا نو صدے گا صدے تو پاو جی دا گرو پادشاہ دے بچنا نو منے گا تے پادشاہ کہن لگے پھر اسنو صدی پرابت ہو جائے گی ایسیاں دتاں اسنو پرابت ہو دیا سو اگے دورا پھر بکشش کر دے ہاں کل گی تار ساتھ گرو کی بات بات میں بات کل گی تار پادشاہ جی دے ہاں انہ دے بچنا جی دے ہاں بڑے پائی دوں گے ہاں دوہرا سکھ سنگت کو برس میں ہے کتک شٹوے ماس بار آج دے کل سنگتاں سال پچھو آن دیا گرمکو آج ساڑے کل سادن ہے آن جان والے سی چاٹی ہے کہ شہر تو دوجہ شہر پہنچ سکتے جا سکتے ہیں پر اس ویلے آن جان دے سادن نہیں تے سنگتاں سال سال پچھو آن دیا تے کوجھ سنگتاں جنہاں کل کوئی سادن سانو شیمی نے پیشو بھی آ جان دیا کوئی شیمی نے بعد آکے ددارے کردہ ہے آوے ارپیں پائیں فل ہوت بسال پرکاش آگے ساتھ گرانو پیٹا آرپ دے تے وڈا فل پراپت کردے ہاناو چاو پیتان انگنت چلے ہو نت آوے ہے بار آئی دے کول انگنت مایا جی دی گنتی ناؤوے اینا تان مسندان اکھیا سی کین لگے ماتا جی گرو گوبند سنگھ پادشاہ جی مسند پرتھا بند کردے پہ مسندہ انگرائی کٹھی نہیں کرنے ماتا جی گرو کردہ کام کے میں چلے گا کامتے بند ہو جانگے کھرچے بینا گرو گوبند سنگھ ماں راجیاں نے فوج رکھ لئی ہے فوج نو تنکھا ماں کتھوں دینگے یہ تے راجیاں والے کا مہانکے میں پورے کرانگے گرو گوبند سنگھ پادشاہ نے مسند بھی ہٹا دیتے فوج بھی رکھ لئی ہے پائی سنتوک سنگھ جی کہیں لگے انہی مایا ہوں دی پہ یہ بھی جس دی گھنٹی کوئی نہیں ہے اینا پاری تان سنگتا والوں آ رہا ہے کچھ گھنٹے کس کو نہ پاو ہے کسے انہوں کوئی گھنٹی دا پتہ ہی نہیں بھی کنا تان کنی مایا دولت مہاراج کو لون دی ہے ایک دن بیٹھے گرو کرپالا مہاراج آج کوتر کر لگے ایک دن پادشاہ بیٹھے ہوئے سانا لیلہ آچرج کرہیں وسالہ مہاراجی رو جی نوی تو نوی لیلہ کوتر کر دے ہانا داسن سو ام حکم بکھانا مہاراج نے جڑے سکھ سیوا کرن والے نا مہاراج دے کود رہن والے سارے سیوا دار بلائے مہاراج نے اپنے کھول تے بلا کے پھر کہن لگے خانا سکل نکا سو تو شیخ خانا مہاراج کہن لگے پاہی سکھو جاؤ جا کے ساڑا خیانہ کھولو خیانہ جتے ہسی رکھیا نا کمرہ کھول دیو سارا ہی جا کے تے کمرہ کھول کے ساڑے حکم دے بچو مہاراج کین دے جو بھی خیانے میں چپیا نا پامے او کپڑا ہے تے پامے پیسے نے پامے سونا ہے تے پامے ہیرے نے سارا لے آکے ساڑے اگے رکھو ہج ساڑا خیانہ کھولے آ جاوے خیانے میں جو بھی پیا سارا کٹ کے با رکھنا کرو بہو لگ جاو نہ کرو آواری ساتھ گروہ کہن لگے ایک دو سوا دارنال گل نہیں بن نہیں ہے بہو لگ جاو بہتے جنہیں بھی لگ سکتے سو دو سو چار سو بندہ پانچ سو جنہیں بھی لگ سکتے ساری لگ جاو ایک خیانہ کٹ کے لیاو پر ٹیم نہ بہت آلائے ہو شتی نال کیا نہ کرو سنے آگیا کو کرت نکاسے مارا آئیدہ حکم سن کے سیوا دار لگ پہ کوئی اندرو کپڑے کٹ کے لئی ہوندہ ہے کوئی سستر کٹ کے لئی ہوندہ ہے کوئی سونا چکی لیا ہوندہ ہے کوئی ہیرے پھڑی لیا ہوندہ ساری سیکھو سویلے لگ پہ جری بافتہ ململ خاسے سو گرم کو خاسے جڑے بڑے بڑے کھیس ہانا آتے اسے ترہاں ململ دا کپڑا جریدار کپڑا ایک کپڑیاں دے نامنے مہنگے بول دے کپڑے جڑے کھیانے ویچ رکھے ہوئے ساتھ گرو مگوان دے پہ ہاناں اسے ترہاں تلے دا کپڑا تاش ہندی دا شبد ہے ایتوں پال ہے تلے دار کپڑا جیدے تلے دار کڑا یہ ہوئے وہ بھی مار آئینے خیانے ویچوکڑا لیا بھی لیاو کڑ کے بھی سانوں وکھونا کرو سو بادلا گرم کو ایک قسم دا کپڑا ہے جس دے ویچ ریشمندیاں آتے اسے ترہاں سونے دیاں تے چاندی دیاں تارانال انیاں ہویا کپڑا اسنوں کہیں دے بادلا اسران دے کپڑے مہنگے ریشمندیاں تارانال سونے دیاں تاران دے نال چاندی دیاں تارانال جنہاں دے گھوٹے پروے ہوئے نے بڑے ہوئے نے ایسے سونے جریدار کپڑے وہ بھی خیانے ویچوکڑے گئے ہاناں کھین خواب جر بوٹے سنے اسے ترہاں کھین خواب بھی گرم کو ایک کپڑے دا نام ہے جس دے اوپر جریدار بوٹے آن دی کڑائی ہوئے کھین خواب کپڑا اسنوں کہا جندہ خواب دا کپڑا جو بھی بیار ویچو ملدہ ہے جیدی اوپر سونے سونے بوٹے آن دی کڑائی ہوئے ایسے ترہاں دا کپڑا جیدی اوپر سونے پرنٹ بنے ہونا سونی کڑائی ہوئے ایسے ترہاں دے کپڑے بھی مار آئی دے کھانے ویچوکڑے گئے ہاناں ایسے ترہاں سکھ جیدے نے چوک چوکے پنڈانیاں پنڈان کے کڑ کے باہر لیوں دے ہاناں شریصہ تگر کے اگر ٹکام آئی دے اگر رکھے آ جندہ مار آج اینے تھان کھین خواب دے نے اینے تھان ریشم دے نے اینے تھان بازرہ دے نے اینے تھان مار آج جیدے جریدار کپڑے اینا دے سارے تھان لیا کے رکھے جندے ہاناں بسترن جات انیک پرکارو انیک طرح دے بسترنے کوئی کس طرح دے کوئی پسمینے دے کوئی ریشم دے انیک طرح دے کپڑے انیک طرح دی ورائیٹی ہو دیاں کپڑے آ دیاں ایسی لیا کے اگر رکھ دے ہاناں ساب دیشن تے لیا ہے ہجاروں کیونکہ سنگتاں جدو ہون دیاں سانا جڑا کشمیر تو آیا ہے وہ اپنے لاکے وچوں لے کے ہون دا بھی میں کشمیر دا نواسی ہاں تے میں اپنے تھاں وچوں لے کے جاو کشمیر والے اپنے لاکے وچوں کوئی ملتان تو آیا ہے وہ اگر دا میرے لاکے دا جڑا چنگا کپڑا میں لے کے جاو انہ سنگتاں ہون دیاں دوروں دوروں جڑے بھی دیشویت جڑا بھی کپڑا ہون دا وہ لے کے ہون دے ہاناں سو سگرے باہر نکسائے ساری کپڑے جڑے نے اس ویلے بار کڑے ہاناں جدے جدے کر گرو دکھا آئے ساتھ گران دے سامنے وکھرے وکھرے کر کے تھان وکھرے وکھرے چند دے گئے ماراج اینے تھان اس کپڑے دے اینے تھان اس کپڑے دے اس طرح کٹ کے رکھے گئے ہاناں انک جات کے سندر کا نیم کہ ایک کپڑے انیک طرح دیاں کہ سما دے نے ایک دوجہ تو سونا ہی لگ دا ویکھنو ایک نو ویکھیے بھی بڑا سونا ہے جدو دوجہ تھان ویکھی دا اس تو میں سونا ہے جدو تیجہ تھان کھولی دا اس تو میں یہ مہنگا ہے ایسے مہنگے ملوالے بستر ہاناں چاہوں دشتے آئے جرے سنے تکین لگے جریدے نال کڑے ہوئے چار شپیرے تو سنگتاں لے لے کے آئیاں ساناں جن کے دیکھتا ہوتا ہلاس جنا کپڑے آنو ویکھ کے بڑی پاری خوشی ہو وے ایس طرح دے سونے سندر کپڑے ہاناں من ہوں دے تکر آدھک پرکاش تکین لگے بھی من لو ایسے کپڑے کہ تے ہنے رے ویچ بھی پائے ہو نہ تے ہنے چمکن کے بھی سمجھ لو بھی پرکاشی ہو جاندہ ہے ایس طرح دے کپڑے کڑے ہوئے ایس طرح دے تلہ لگا ہوئے ایس طرح دے کڑائی ہے ایس طرح دے یہ ناں دی سندر تائی ہے بھی ہنے رے دے ویچ بھی کپڑے چمکن والے ہاناں کاریگر چترن کے کرے کیوں کہ بڑے بڑے سیاں کاریگرہ نے بنائے ہوئے کسے عام کاریگرہ دے باست دی گھل نہیں ہے بڑے بڑے جڑے چاتر چلا کاریگرہ نے بہتے باہر کمان دے انہاں نے کپڑے جڑے نے ساری انہاں دی کڑائی کر کے بنائے ہاناں سب دکھائے کرے آگے ترے ساتھ گروہ پاتشاہ مہاراج یہاں نو بکھا کے سارے کپڑے اس ویلے سامنے رکھ دے ہاناں باہر جون پر آدک جیتے ہاتے پھر اسے ترہاں گرمکھو مہاراج صاحب دی یہ کہتا کر دے پہ تے کہیں لگے جون پر آدک جیتے جنہیں ہی ہور وغیرہ پند ہاناں ان کیوں پائین پٹھواتے تھے سارے ہاں پندہ وچھو سنگتاں بینت پیٹا پیج دیاں ہاناں اتر فلیل بسال تہاں کو گرمکھو کپڑے آن دی گالتے نبڑ گئی ہے ہون اتر تے فلیل سگندی دار دے سینٹ نے خوشبودار اتر کڑے گئے مہاراج اینیا سیسیاں ایس اتر دیاں نے اینیا سیسیاں ایس خوشبودار دیاں وستوان دیاں بڑے بڑے سونے اتر تے گلیل جیڑے نے وہ بھی کڑ کے کھیانے وچھو باہر رکھے ہاناں کہہ کر سو نکسائیں مہاں کو مہاراج نے وہ بھی باہر کڑا ہے کہیں لگے لیاو پائی جنہ بھی اتر آیا واکھ واکھ دیسان دے وچھو اتر بھی کڑ کے باہر رکھو وہ جیڑے خوشبودار بستوان پندے تے لاؤن والیاں کپڑیاں تے لاؤن والیاں وہ بھی بار کڑیاں ہاناں جب ہے بندر کوتر یو اگاری سو کہیں لگے بھی ایس طرح جب ہے برند بوتا اتر فلیل جیڑا ہے وہ کڑ کے مار آئی دے اگے رکھیا ہے داسن پرتی ست گرو اچاری ست گرو جی سارے داسانو سیوکانو اس ویلے کہیں لگے ہاناں اتر فلی لندھان پہ گو مہاراج کہیں لگے اجڑا اتر ہے جنہوی کڑیاں بار تسی انو سارے اتر نو کھول کے ایک وڈے پانڈے ویچ پالو مہاراہی دا حکم آنکے وڈے وڈے پانڈے اتر دے پر گئے ست گرو کہیں لگے ہن اتر دے وچو بھوک پر پر کے سارے کپڑیاں دے پا دے سارے کپڑیاں دے شنانی کرا دے اتر باقی نہیں رہنا چاہی دے سارے کپڑیاں نوی لگ جاوے جہاں کپڑیاں دے تھان پھڑو بھی پانڈے دے ویچیٹ بھو دے ایس طرح سارے اتر کپڑیاں نو لا دےنا کرو تاس بادلہ آدک جو ہو اس وے لے بادلہ گرمکو کپڑیاں دے نامی ہیں جڑا ریشم دیاں تارا سونے دیا تارا نلکڑے آگیا ہوئے تاس گرمکو جسنو تلے دار کپڑا کہی دا ایس طرح جنہیں کپڑے ہانا بڑے بڑے پورتے بھو آئے کہ اے وڈے وڈے نگرانتوں وڈے وڈے شہرانتوں لوکانے خرید خرید کے مہنگے مہنگے کپڑے لیاں دے سانا کہہ کر اتر فلیل پگاہے مہاراج نے کہہ کے سارے اتر دے ویچی ڈبو دیتے وڈے پانڈیاں ویچ اتر پوا کے کپڑے آدھے تھان ویچ پاپا کے سارے آدھا شنان کروا کے پھر بار کر دیتے داس سمی پی بسمت جو یہ داس سن سیوکران ہو گیا ہے بھی مہاراج نے آج کی ہو گیا ہے پہلے کہ اندے کپڑے کٹ کے لیا ہو لیاں دے پھر کہ اندے اتر بھی کٹ کے لیا ہو انہوں بھی لیا اندہ تی اتر دے مڑا جہاں لاکے دے پھر کپڑے نو لائیے دے کنا چر خوشبو ہون دی رہندی ہے کہ اندے دی اتر دے نال کپڑے آدھا شنانی کرا دے مہاراج نمہ کامی کر دے پہ جڑے ناظرین والے سیوہ دار حران ہو گئے بھی آج جو اوکی گیا ہے انہیں کپڑے کٹھے دے مہاراج نے پاڑنی لینے اور کپڑیاں دے اوپر اینا آتر لا دے نا پر پتہ نہیں بھی مہاراج دا کی کوتک ہے کیا لینا ستگر کی ہو تا مانویج سوچ دے بھی مہاراج پتہ نہیں ہون کیلیاں لیلا کرنیاں چون دے ہانا کہے سب ہن کو آگ لگائی ستگرون پاتشاہ مہاراج صاحب جیوسوے لے جدوں سب کچھ تیار ہو گیا نا ستگرون دسے آ گیا مہاراج صاحب کو جیوسوے تیار ہو گیا پاتشاہ کہن لگے سارے اک تھاں دے کٹھے کر کے آگ لہا دے انہیں ہو رہا رہا نہیں بھی کپڑا مہیں گا او دے اوپر اطلاف لیل پایا ہون کہیں دے آگ لہا دے آگ لہا دے سانو ہی دے دن دے کہی جیسے ناظرین والے انہیں دے ملل چاہ گیا ابھی جیس سارنہ ہی ہیں پھر سانو دن دے مہاراج سارنہ کیوں ہے پھر لیلہ ہمارا آئی دی کہیں لگے بھی سارے انہوں پھئی اگلا دے نہ کرو جر بر پسم پھئی تیس تھائیں کہ جدوں کپڑے سڑ گئے سڑ کے سارے سوا ہو گئے ہنہ اتر سمیت فکائے تھانو مہارا آئینے تھانو ہی سارے اگلوا دے تے جیڑا اتر ہوتے پیاسیو بھی نالیا ہے ابھی یہ بھی سار دے ہو پائی اتر بھی سارا سار دتا گیا کپڑے انہوں لگیا ہویا اتر بھی سڑ گیا آگ دے ویجتے کپڑے بھی سارے سڑ گیا ہنہ جو پر آپ پتو ہوئے مول مہا آنہ کہیں لگے بھی یہ کپڑے ہیں گرمکھو بڑے مہنگے مول والے اور اتر دیڑا بڑے مہنگے مول والا کار نہیں ہے کہ مہاراج صاحب جی نے ندپور صاحب نو شڑن دی تیاری کر دے پہ پر دست دے نہیں پہ کہ مہاراج صاحب جی سب کچھ سمیتنا چوندے جو کچھ کٹھا ہویا ہے اور صدقوران دا کاؤتہ کاؤن جاڑ دا ہے صدقورو پادشاہ جی ایس طرح پھر ایک کاؤتہ کر دے ہنہ تین تینک سے رجت کنی را سو کہیں لگے بھی انہ تو بہو زیادہ رجت نکلیا ہے چاندی انہ ویچوں بہو تی نکلی ہے یہ کٹھو کروائے ہو تیس بے را کہ صدقورو پادشاہ جی نے کٹھا کر لیا ہونا کپڑے آنے دے ویچے کچھ تارا سان گرمکو جس طرح سونے دیاں تاراں چاندی دیاں تاراں دے کپڑے کڑے ہوئے سان نا انہ کپڑا تے سڑ گیا پر او تاراں تنی نا سونے چاندی نو آگ تھوڑا لگے گی اسے طرح ہی کٹھا ہو جائے گا جدو کپڑے آنے دی سوا نو پھرولیا تی ویچوں بہو جا دیاں سونے دیاں اور چاندی دیاں تاراں کٹھیاں ہویاں باند پوٹ دے گاند سب ان کو ساتھ گروہ پادشاہ کہیں لگے سارا سونا جنہ کپڑے ویچوں نکلے آئے سنو کٹ کے دے پندہ باند لو مڈے بڈے کپڑے کھلا رکے اوڈے ویچے پندہ دے ویچے نا تاراں سونے دیاں چاندی دیاں بریخ تاراں باند لینا کرو حکم مان دا سان تارتن کو اس ویلے جڑے دا سان مار آ دیاں دے انہانے اس ویلے حکم بنیاں ساتھ گروہ پادشاہ کہیں لگے پاہی بار رکھ دیو جو بھی کوئی تسی کٹھا کیتا نا اس سب کاسے نو بار رکھ دینا کرو اس سادا حکم ہے اس حکم نو من لینا کرو نہیں کوش محسوں پہ تر آئی ساتھ گروہ کہیں لگے پاہی بچنے اے بھی اس نو کھیانے ویچ نہیں رکھنا ہے یہ بچن ہے سادا بھی یہ سارے کسی جو بستو نو کھیانے ویچ نہیں رکھنا ہے یہ مچری ترکار سدن مجھا رہے ایس طرح مار آج کوتہ کر کے تے اپنے کار چلے گئے سمرت ساتھ گروہ جی ایسا کوتہ کر کے تے اپنے کارنوں چلے گئے ہانا بدن پر فولے تو وہر طرح ہے ساتھ گروہ پادشاہ مار آج صاحب جیہاں دا چیڑا آج کھڑیا ہویا مار آج جیہاں دا مقمستہ کھڑیا ہویا ہے ست درب ندی کنارے گئے چال دیاں چال دیاں مار آج ساتھ لوئی دے کنڈے دے اوپر پہنچ گئے ساتھ لوئی دریاء چڑیا ہویا ہے پانی دا تھی مار آج او دے کنڈے دے اس ویلے پہنچ گئے ہانا داسن ساتھ حکم آسکے ساتھ گروہ پادشاہ جی اس ویلے پھر سیوکان واکھان لگے ہانا ایک رات پار جہتھا پانی ساتھ گروہ پادشاہ کیاں لگے پائی ایک ہاتھ جتھے ایک ہاتھ ہاتھ پانی ہے ساتھ لوئی دے جتھے شوٹا شوٹا پانی ہاتھ ہاتھ پانی ہے تہاں پر انکڈ سایو آنی ساتھ گروہ کہیں جے لیاو پائی ساڈا ہے تھے پلنگا ڈا دے ہو لیا کہ ساتھ لوئی دریاء دے جتھے گیٹھ گیٹھ پانی ہوئے سو انہیں انہیں پانی دے جے مار آج نے اپنا پلنگا جیڑا ڈاؤن واسطیا کھیا ہے تس پر بیٹھے گر مہاراج ساتھ گروہ پادشاہ مار آج صاحب دی اس پلنگے دے اوپر بیٹھ گیا پلنگا پانی ویچڈا ہے تھے پلنگے دے اوپر پادشاہ بیٹھے ہانا جوت بدن پر رہی بیراج ساتھ گروہ دے سبائے مان مخدے اوپر ایس طرح نورانی جوت جیڑی پرکاش مان ہو رہی ہے بہت سکتی ستھان لگائے ساتھ گروہ نے بہت سکھ جیڑے نے اس سیوا دے ویچو سویلے لہ دیتے ہانا جال میں ایک گرت کھنوائے تس ساتھ گروہ نے پانی دے ویچے کو ٹویا پٹوایا کہن لگے لیا اوپاہی کہیں جیتے چھوٹا چھوٹا پانی ہے نا ساتھ لوہی دے ویچے ایک وڈا ٹویا پٹنا کرو بہر حکم بہت ان کو دینا جیتے تو ٹویا پٹے آ گیا جیڑے باقی سکھ بیٹھے سان مار آئے اسیں کی کریے ساتھ گروہ کہن لگے تسی ساڑا حکم من کے پھر ایک کم کرنا کرو سکھ دا سان سو مانن کینا ساتھ گروہ پادشاہ مار آئی ساتھ گروہ پادشاہ کہن لگے جنہوی سونا ہے جنہوی چاندی دے رپیے نا جنہوی سونا اپنے خیانے ویچ اور جنہوی چاندی دے رپیے ہانا کوش بکھے تے آنہو ساتھ گروہ پادشاہ کہن لگے لیا اوپاہی خیانے ویچوں بھی کٹ لیو پہلا تے کپڑا کرنے آنا کپڑے انہوں سے ساڑ دتا ان خیانے ویچے سونا چاندی باقی رپیے باقی مار آج کہن لگے بھی ہون خیانے ویچوں سب کچھ کٹ کے لیو نام کرو سکھ سینکھ کرے لگے ہجارے حیاراندی گنتی ویچ سکھ لگ پہ مار آئیدہ حکم مانکے بھی ساتھ گروہ نے ایک آرج بکشیا ہے کنچن پوٹ باندھ سرطارے کہن لگے بھی سونا پندہ ویچ بند کے چاندی بند کے ایس طرح بڑے بڑے سونے گینے مہنگے ملوالے پانڈ کپڑیاں ویچ پوٹ لیاں ویچ بند بن کے اس ویلے جو چوہ دشتے کہیں مگوائے ساتھ گروہ نے چار شپیرے تو مگوائے سنگتاں کو لوگ ہے کہ پچھے پانتے آس ویچ بچن سرون کیتا ساتھ گروہ کہن لگے سنگتاں سونے دی سیوا کرو پائی جیدے کول سونا نہیں ہے مل لے آکے سونا سانوں دے وہ سونا جڑا کٹھا ہویا سارا پوٹ لیاں دے ویچو سویلے مہارادی نے بن کے اپر ہوتو سو سکل بان آنا یو سو کہن لگے ہور جنا پہلا بھی پیاس ہی کٹھا ہویا وہ بھی ساتھ گروہ نے سارا مگوالیا ہے مہارجت پان سرطہ رلاوا ہے سو کہن لگے بھی ساتھ گروہ پاتشاہ جیاں نے ایس طرح رجت پانتوں پاو ہوندہ گرم کو چاندی چاندی بھی سران دے اوپر رکھا کے پھر گرت گروہ آگے تہیں پاوے ساتھ گروہ پاتشاہ مہارادیان دے کول کہن لگے بھی ٹویا پٹیا ہویا ہے تے ٹوے دے ویچو ساری سمگری پائی جا رہی ہے ساتھ گروہ دے ویچ مہاراج اپنا سارا خیانہ پاؤں دے پہنہ کر سلطہ لگ ہوئے لارا تے کہن لگے بھی ایس طرح کارتوں لے کے ندی تاکہ کتار بن گی اینے سکھ لگ گیا بھی ساتھ گروہ دے ویچو ساتھ گروہ دے ویچو مہارادیان دے کھانے تاکہ ایک لین ہی لگی بندیاں دے سارے لین لا کے کتار بنا کے کھڑے ہو گئے ایک پاسیوں پوٹلیاں بن بن کے بڑھائی جاندے دجھے پاسے دریا دے ویچ مہارادیان دے ویچو مہارادیان دے کھانے نو پہن دے ہاں ایک آوت ایک جات سے دہ رہا تے کوئی پانٹ چوکے لئیے ہوندہ ہے تے کوئی پانٹ چوکن واسدے تریا جاندہ کوئی آ رہیا ہے تے کوئی جا رہیا ہے تورے آن رجت پن کے رے ایس طرح کین لگے بھی چاندی دے توڑے پر پر کے بوریاں دے ویچ پاپا کے نا بوریاں ویچ چاندی پاپا کے بدوانہ نے نو کروڑ دا کھیانہ لہیا ہمارا آئیدہ جدو ساتگرہ نے ساتلوئی دریا دے ویچ کھیانہ پو آیا اپنا کہیں لگے بھی نو کروڑ تو اتے گنتی ہے تاندی جدا اس ویلے کھیانے وی جمع سے ان ساتگرہ جاندے بھی اسی تھوڑے سمیں بعد ننپرو صاحب نو شڑنا ہے ای مایا دشمن دے آتھ لگے گی دشمن طاقتوار ہوئے گا تے سادی سنگردی مایا ہے اس کر کے پاہویں عام لوکانو نہیں پتا پر مہارا آج اپنا کھیانہ سام دے پا ہے کہ جدو اون والا سما آوے گا ایک کھیانہ میرے کھال سے نو پراپت ہوئے گا تے اس کھیانے دن آل مہارا آج آگے کئی طرح دے کارج کرنگے جس طرح مال ٹیکڑی صاحب گردوارہ صاحب آپ جی حیور صاحب جاندے نا درشن کرنواستے اتے بھی مہارا آئین اکھیا سے بھی اتھے سادہ گپت کھیانہ ہے سما آوے گا سادہ کھال سا ہے تھے پہنچے گا اینا وڈا کھیانہ ہے بھی کئی دن اس کھیانے دن آلنگر چلے گا کھال سے گپت کھیانے مہارا آج نے اس طرح جڑے نے رکھوائے ہوئے اون والے سمیں وچھ مہارا آج پر گھٹ کرنگے سو ایتھے مہارا آج ہی ساتلوئی دریادے وچھ ایک کھیانہ جڑا ہے پوارہ نے بدوانہ دی رہے اپنی اپنی ہے بھی نو کروڑ تو اوپر رو بایا او سونا ہیرے ہیرے چاندی جو بھی ہے اس تو ود سیکھتے ہو پنڈارا جڑا مہارا آج نے ساتلوئی دریادے چھو سویلے سکھا نو کہہ کے پوار دیتا ہے بہتے اشرفی لے لے گیرے اتے ایسے ترہ اشرفیاں جس نو کیا جندہ ہے او اشرفیاں بھی لیا لیا کے اس پانی وچھ پا دیتیاں ہانا رجت حیم کو جتوک جانا جنہاں چاندی دا خیانہ سی او بھی پانی وچھ پا دیتا گیا جڑا سونے دا خیانہ سی او بھی سارا پانی وچھ پایا ہے سکھا ہجاروں سرتہ رہے آنا کہ ہیارا ہی سکھ جڑے نے سرتے چک چکے لئی آنے پر حران بڑے نے پہلا مہارا آئینے کپڑا سڑوا دیتا بھی اگلا دیو ہن خیانہ کہیں دے پانی وچھ پا دیو حرانگی ہے بھی مہارا آج کیوں کر دے پہ پر سکھ اس میں لگے ہوئے ہاناں بہر حکم سات گرو بکھاناں سات گرو پادشاہ مہارای صاحب جی جدو سکھانے آکھاناں مہارا آج بھی سونا سارا پا دیتا چاندی بھی پا دیتی ہے ٹھے پھر گرو گوبن سنگھ مہارا آج کین لگے ہاناں لیا وہو ابہ جواہر کھاناں مہارا آج کین لگے ٹھیک ہے پائی سونا پا دیتا چنگی گھل ہے چاندی پا دیتی ہے ہو نا جیڑے گرو کر دے پہ جواہرات نے ہیرے نے ہیرے بھی کٹ کے لیا ہو بڑے بڑے مہنگے ہیرے لال جو بھی جواہرات نے نا او بھی سارے کٹ کے ساڑے کو لیونا کرو لیا ون لگے مکتا ہیرے مہارا آج صاحب جیان دا حکم من کے سکھ اس ویلے جننے موتی سان سچے جننے ہیرے سان سارے ہیرے لال بغیرہ اس ویلے کٹ کے لیا دے ہاناں گے رے سلطہ جل مہتی رے مہارا آج صاحب جیان دے سامنے ساتھ گروہ آب بیٹھے ہوئے پلنگ دے اوپر سامنے ٹویا مدہ پٹے آگیا سب کچھ مہارا آجو دے ویچ پووندے پہ ہاناں کنچن چاندے کے بہباسن سکھانے لگے جدو ہیرے پا دیتے سکھانے آکھا مہارا آج ہیرے پا دیتے کوئی نہیں رہ گیا ساتھ گروہ کہنے لگے انہوں سونے دے پانڈے جیڑے پہ خیانے ویچ پوونے چاک لیا ہو پانڈے بھی نہیں رہن دے سونے دے چاندی دے وہ بھی اسی اتھے پوونے حکمانے آمار آج یہاں دا جنہیں برتن سان سونے چاندی دے وہ بھی سارے لیا کے دریا ویچ پوائے ہانا ہیم جراؤ لیا اے صداسنا اسی طرح جنہ دے اوپر ہیم کہیے سونا سونے دے کڑائی برتنہ دے اوپر کیتی ہے بڑے بڑے سونے اس ویلے دے برتن تھالیاں تھال اسی طرح شنے وغیرہ بنے ہوئے چاندی دے سونے دے اوپر بڑی بڑی سونی کڑائی ہوئی ہے اس طرح دے سونے بستر برتن جیڑے نو جالوے چکوا دیتے ہانا ڈارت ہے ساب گرت مجارے اس ویلے سارے اس طوئے دے بچ لیا کے سوڑ دے پائے ہانا لوپ ہیتنے پرہنہارے جہن لگے جڑے لوگ ہاں لوپ ہوتا طوئے آتے شوٹا جہی پٹے آئے پر وہ طوئے پٹنا دے کہ بہانہ ہے مہارا جی دا جدوں لیا کے اس طوئے بچ سمان پا دن دے سوڑ دن دے پھر اگو نہیں پتا لگ دا بھی وہ کدر جاندہ طوئے پر اندہ نائنی لیندہ پہا طوئے بچ سوڑ دے جرور نے جا رہے ہیں کسے انہوں پتا نہیں ہے جے تک سکھ سنگت تہ پاس جنیاں بھی سنگتہ مہارا جی دے کولو سویلے ایک آرج کر دیا ہانا کرے ہیں کار جم حکم پرکاش مہارا جی صاحب جی جم حکم کر دے اسے طرح ہی سنگتہ کم کر دیا ہانا کون ہے سلح کھانا میں گو بھائے ساتھ گروہ پادشاہ جی آنے جدوں اے سارا کچھ پوالے آنے اے گرمکھو ہونا مہنگے سستر رہ گئے مہارا آئے دے کھانے میں بڑیاں بڑیاں مہنگیاں بدھوکاں مہنگیاں مہنگیاں تلواراں مہنگے مہنگے سستر جنہاں دے مٹھیاں دے اوپر ہیڑے لگے ہوئے سونے دی کڑائی وارے اور مہارا جو سستر بھی کھانا ایتھے پوالن گے پر انہاں مہنگے سسترانو وے کے کچھ سکھاں دا من بائی مانو گیا ساتھ گروہ تے ہمیں پانی وے سٹی ہندے سارا کچھ لے آکے انہاں ساتھ گروہ تے ساتھ لوئی دریا ویچ بیٹھے دے کھینے ویچوں ہاں پاں کر دے پائیں تھوڑا بہتا سمان آسے پاس اکاری لئیے سسترنے مہنگے کام آجانگے کیوں پانی ویچ سٹنے اس طرح دی ماندے ویچ بچار آئی ہے اس سکھ مار آئی دے سستر کے میں آسے پاس اکارنگے اور مہاراج کی کوتک ورتاؤنگے تے پاتشاہ جی آن والے سمیں بابا دسنگے سکھو ایک آردے سے یہ سواستے کیتا ہے اوہ اوہ دے بابا تو کوئی بچن ہے پوی خط کال دا آن والے سمیں دا کی بچن دس دے نے ہپاں کل نو سرون کرانگے لیکھا ہے کتا ہے نشوٹی ہے بکشنہار بکشلے واہ گرو جی کا کھال سا تانوہ گرو ساہب جیو اون ہو گرو ساہب جیو